میں جماعت اسلامی کا کارکون ہوں اور آپ خاص متقید ہوں یعنی آپ کا کار لکھنا ایسے رہ گئے اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کراچی میں آپ کا پروگرام ضرور سنو پچھلے دونوں دن میں نے پوری توجہ سے آپ کا درست سنا اور بہت ساری باتوں سے اتفاق کیا اس حوالے سے سوال کرنے کی جسارت کرنا ہوں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ماغنت خواہ سوال آپ نے اپنی تقریب میں اکثر اور بہتر جماعت اسلامی کو حدف تنقید بناتے ہیں جو کہ صحیح بھی ہوتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بنیادی تربیہ جماعت اسلامی سے حاصل کی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے نظریک انتخابی سیاست میں حصہ لینا حرام ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان پوری طرح سے فاسق و فاجد لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اسمبلیوں میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو کیا حکومت کرنا حرام ہے یا جائز راستے سے حکومت کی طلب کرنا حرام ہے مکمل اقامت دین حکومت کے بغیر کسی طرح ممکن کس طرح ممکن ہے کیا اقامت دین کی جدو جہد کرنا مسلمان پر فرض نہیں ہے کیا ہمارے حکمران ہمیشہ فاجد و فاضق رہے ہیں اور ہم صرف احتجاجی سیاست کر کے ان سے کچھ مطالبات بنواتے رہے ہیں کیا ایک ظالم حکمران نظام عدل نافذ کر سکتا ہے ظالم کا مطلب قرآن کی روح سے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے اور ہمارا اصل کام ہی اقامت دین کی جدو جہد ہونا چاہیے آپ اس کے لئے کون سا راستہ متعین کریں گے اپنی تنظیم کے حوالے سے ارشاد فرمائیں مجھے حیران ہی اس بات کی ہے کہ اگر آپ میرے دروس میں اور میری تقاریر میں شرکت فرماتے رہے ہیں تو یہ سوالات تو وہ بیسک سوالات ہیں کہ میں نے الیکشن میں حصہ لینے کو کبھی حرام نہیں کہا مباہات میں سے ہے اس دور کے جو طریقے ہیں بلکہ میں نے الیکشن جو ہے اس ملک کے اندر جو رکا ہوا تھا پروسس بار بار کہا الیکشن ہونا چاہیے الیکشن ہونا چاہیے اس لئے کہ مختلف علاقے کے لوگوں کے اندر جو بے اتمنانیہ پیدا ہوتی ہیں یہ گویا کہ اس کے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے یہ سیفٹی والم ہے کہ صاحب ہمارے نمائندے ہیں وہ نمائندے بات کرتے ہیں ہماری یہ گریونس ہے ہماری یہ شکایت ہے وہ شکایت ایک نیشنل فورم کے اوپر آتی ہے اور پھر وہاں پر جا کر جو ہے مختلف شکایات کا اضانہ اور پھر یہ کہ دوسرے لوگوں کا کیا نکتہ ندر ہے وہ بھی سامنے آتا ہے تو یہ در حقیقت جیسے ریسپیریشن ہوتی ہے ہماری کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر سے بہت سا مواد نکلتا رہتا ہے اس طریقے سے یہ پروسس ضروری ہے اس کو چلنا چاہیے البتہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے یہ راستہ محکون نہیں ہے یہ ہے میرا موقع اقامت دین کی جد و جہد فرض ہونا یہ تو ایک ایسی بات ہے جس قدر شد و مذک کے ساتھ میں کہتا ہوں شاید اب جماعت اسلامی بھی اس شد و مذک کے ساتھ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتی اگرچہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ فکر اس کا بنیادی ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنا مسلمان پر فرض ہے دین قائم کر دینا فرض نہیں ہے جد و جہد کرنا فرض ہے قائم کر دینا جو ہے وہ تو اگر بہت سے رسول چلے گئے دنیا سے بغیر قائم کیے ہوئے تو وہ آگے گویا کہ اگر فرض ہوتا تو گویا کہ وہ گوتا ہی کی انہوں نے فرض وہ پورا نہیں کر سکے قائم کر دینا فرض نہیں ہے قائم کرنے کی جد و جہد کرنا اس میں اپنا تن مندھن لگا دینا یہ فرض ہے یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے البتہ سوال ہوتا ہے اس کے طریقے کار کا جماعت اسلامی بھی ایک دور میں الیکشن ہو رہے تھے اس میں حصہ اس نے نہیں لیا اس وقت بھی الیکشن حرام نہیں تھا پاکستان کی تحریک چل رہی تھی سن چھالیس کا الیکشن جو ہے فیصلہ کن تھا لیکن جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا اس میں تو کیا وہ اس وقت اقامت دین کا کام نہیں کر رہی تھی سوال تو پروسس کا ہے کہ کس وقت کیا کام کرنے کا ہے میرے نزدیک یہاں پاکستان میں مولانا مودودی مرہوم نے آتے ہی دو کام کیے ایک کو میں صد فیصد درست سمجھتا ہوں اور ایک کو انتہائی محلق غلط سمجھتا ہوں کیونکہ جو انہوں نے کیا اس کے نتائج بہت ہی منفی نہیں کیا ایک یہ کہ انہوں نے مطالبہ دستور اسلامی کے مہم اٹھائی میں نے دونوں تقریلوں میں اس کا حوالہ دیا کہ اس کو تمام لوگوں کا تعاون حاصل ہوا مسلم لیگ کی حکومت تھی لیکن اس کے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا مولانا شبی عمد عثمانی جو ہے وہ تو مسلم لیگ کے لوگوں میں سے تھے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا قرارداد مقاسد پاس ہو گئی الیکشن میں حصہ لیا فلیٹ ہو گئے زیرو اس لیے کہ الیکشن کے نتیجے میں تو اب آپ بدنے مقابل بن کر آئے ہیں اب آپ کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت بنے گی تو دوسرے جو ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے حکومت کے طالب ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر آ کر تقسیم ہو گئے ہیں پہلا کام صحیح دوسرا کام غلط وہ بھی کوئی نبی نہیں تھے اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بدنیتی کے ساتھ انہوں نے کیا ایسا غلطی ہو جاتی ہے تحریکوں کے اندر صرف یہ ہے کہ اس غلطی کو پہچان لینا چاہیے تو یہ جو مطالبات یا نہیں ان المنکر کی تحریک ہے یہ تو میں نظام کو بدلنے کا ذریعہ بتا رہا ہوں اس نہج سے گاڑی اگر چلتی اور اس کے اوپر ہماری مہمے چلتی بحالی جمہوریت کی مہموں کے اندر ہم نے اپنی کتنی قوت ضائع کی ہے نتیہ کیا نکلا ایوب کے خلاف تحریک چلی ایوب سے اقتدار لے کر حوالے کس کے ہوا بھٹو صاحب کے بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی ان سے جو اقتدار چھین کر گیا کس کے پاس فوج کے پاس اب پھر اگر کہیں یہ تحریک چلتی ہے جس کے کہ کوئی آسات نظر آ رہے ہیں ہوگا کیا وہاں سے ہٹ کر پھر کسی فوج کے پاس باقی کوئی اور قوت تو یہاں پر ایسی ایسی طاقت والی منظم موجود نہیں ہے آپس کے اندر جب الیکشن ہوگا پھر آپس میں لڑیں گے یہ صورتحال ہے اس میں وقت کو ضائع کیے چلے جانے کا حاصل کچھ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اپنے طریقے کار پر نظر سانی کرنے کی صرف دعوت میں دیتا ہوں باقی مجھے معلوم ہے کہ جذبہ ہے خلوص کے ساتھ کام ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس طریقے کار پر عمل کرتے ہوئے اگر اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے تو آخر انسانی تدبیر ہے انسانی اجتہاد ہے نبی کوئی نہیں ہے اس دور میں اپنے اس طرز عمل پر نظر سانی کرنا چاہیے صرف اس کی دعوت ہے جو میں دیتا ہوں